موسیقی نمشکار دوستو میرا نام کارتک نائک ہے اور بہت بہت سواگت آپ کا خبروں کی خبر میں تو چلیے اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آخر کار عام آدمی پارٹی کا سسپنس ختم ہوا اور آتیشی مار لینا نئی دلی کی مکہ منتری بن گئی آتیشی عام آدمی پارٹی کی بڑی نتاؤں میں سے ایک ہے دوزار بیس میں ویدہ ایک بننے کے بعد پارٹی میں ان کا قط لگاتار بڑھا ہے حالانکہ دوزار دیس میں انہیں کیابنٹ میں اہم ستان بھی دیا گیا تھا اس کے اگلے سال اب دلی کی نائی سی ایم بن گئی ہے دلی کی نائی سی ایم بننے جا رہی ہیں آتیشی نے راج نیتی میں آنے سے پہلے شکشہ اور ایکٹیوزم میں ہاتھ اچبا ہے وہ آندھ پردیش میں اور مدھ پردیش میں کچھ سمجھے تک کام کر چکی ہے آتیشی دلی کی سب سے یوہ سی ایم ہے ان کے عمر ابھی تریلیس ورش ہے وہیں برتبان سمجھ میں وہ ممتہ بینرشی کے بعد دلی کی دوسری مہیلہ سی ایم بن نہیں ہے دلی میں شیلہ دکشک کریپ پندرہ ورشوں تک اور سوشمہ سل کریپ دو مہینے تک سی ایم رہ چکی ہیں ایسے میں آتیشی دلی میں تیسری مہیلہ سی ایم بن نہیں ہے آتیشی کا جنم آٹھ جون انیس سو اکیسی کو ہوا تھا آتیشی کی شیکشن ایک یوگیتہ کے بارے میں اگر بات کریں تو انہوں نے دلی یونیورسٹی کے سینڈ سٹیفن کالیج سے اتحاس میں بیچلر ڈگری حاصل کی ہے وہ اپنے بیچ میں اسے میں فرس ٹائنگ تھی ان کے پاس اکسپورٹ یونیورسٹی سے شکشا ایو اتحاس و شہر میں ماسٹر ڈگری بھی ہے آتیشی سال دوہزار پندرہ سے لے کے دوہزار اٹھرہ تک دلی کے ڈپٹی سی ایم اور شکشا مندری منی سسودیا کے سلاکار کے طور پر کام کر چکی ہیں بعد میں ایکٹیو پولٹکس میں بے آئی تھی آتیشی نے دوہزار بیس میں کالکاجی سے ویدھائی نرواجت ہوئی ہیں آتیشی کے پتہ ویجائے کمان سنگھ اور ماتا ترپتہ واہی دلی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے چکے ہیں آتیشی شادی شدہ بھی ہے ان کے پتی کا نام پرمین سنگھ ہے اور راجنیتی سے دور رہتے ہیں آتیشی کے پتی بھی کافی بڑھے لکھے ہیں انہوں نے آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم احمد آواز سے پڑھائی کی ہے اس لئے کبھی ان کو لے کر اتنی چرچائے میں سے راجنیتی میں ہوتی نہیں ہے دونوں نے ساتھ میں ہی ایکٹیویسٹ کے روپ میں کام بھی کیا ہوا ہے اب آتیشی کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور آتیشی بہت ہی بکھووی سے اسے سمالے گی تو دوستو یہ تھی آج کی خبروں کی خبر دیکھتے رہیے خبری کیونکہ خبری کی ہے ہر خبر پر نظر نوشکار